جب بھی ہم دنیا کے سب سے خوفناک تانشاہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تب ہمارے دماغ میں سب سے پہلا نام ایڈالف ہٹلر کا ہی آتا ہے ایک انسان آخر کتنا نردائی ہو سکتا ہے اس کا اندازہ صرف ہٹلر اور اس کی سینہ دوارہ زویس لوگوں کو دی گئی یادناؤں کو یہ سن کر لگایا جا سکتا ہے اب تک آپ نے شاید ہٹلر اور اس کی سینہ دوارہ گیردیوں کو دی گئی خوفناک سجاؤں اور ہم لوگ کے بارے میں ہی سنا ہوگا لیکن ان کی یادناؤں اور درد کا ایک اور پہلو بھی ہے جس سے اب تک کئی لوگ انجان ہیں سیکنڈ وارڈ وارڈ میں جرمن ہولوکاوشٹ کے دوران جب لاکھوں نون جرمن آریانس کو نازیوں دوارہ بندی بنا لیا گیا تھا تب ہٹلر کے ڈاکٹرز نے زویس اور دوسرے قیدیوں پر اتنے بھیانک اور دردناک ایکسپیرمنٹ اتنے بہرہمی سے کیے انہیں سننے کے بعد آپ کی بھی روح کاپ اٹھے گی تو بینہ سمجھ گوائے آئیے جانتے ہیں ایسے ہی تین سب سے خطرناک نازی ایکسپیرمنٹ کے بارے میں انہیں سننے کے بعد آپ ان پر وشوائی نہیں کر پائیں گے نمبر ون ایکسپیرمنٹ آن گوینس ورڈ وارڈ ٹو کے دوران ہٹلر نے جرمنی کے ساتھ ساتھ لگ بک پورے یوروپ پر اپنا دیپتے کر لیا تھا وہ یوروپ میں رہنے والے جویس لوگوں کو انسان تک نہیں سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ پورے یوروپ میں کیول اور کیول نارڈک جرمن آرین سی رہے ہیں اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی اس کا عدیش ایسی تقنیقوں کو کوئینا تھا اسے کم سے کم سمیہ میں نارڈک جرمن آرین کی پاپلیشن کو بڑھایا جا سکتے اور اسی ٹیم کا ایک ڈاکٹر تھا جوسیف مینگل اسے دہ اینجل آف ٹیٹ بھی کہا جاتا ہے جوسیف مینگل ایک سن کی ڈاکٹر تھا اسے جڑوا بچوں پر ایکسپیرمنٹ کرنا کافی وصن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جڑوا بچوں میں کافی جائے جنیٹک سیمیٹری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان پر کئی طرح کی پریوک کیے جا سکتے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب جرمن سینا لاکھوں کی سنکھیاں میں جویس قیدیوں کو پکڑ کر گیس چمبر میں ڈالنے کے لئے لے کر آتی تھی جب جوسیف مینگل ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ایکسپیرمنٹ کے لئے چن کر الگ کر لیتا تھا اور جب کبھی بھی اسے کوئی جڑوا بچے دکھتے تو وہ انہیں سب سے پہلے ہی الگ کر لیتا اور انہیں ایک الگ ہی سیکشن میں جنڈر کے حساب سے رکھ دیتا پہلے مینگل ان بچوں کو چوکلٹس اور گفٹ دے کر ان کے وشواش کو جیت لیتا تھا اور یہاں پر ان بچوں کی ان کے عدیوں سے کچھ زیادہ ہی سیوہ کی جاتی تھی لیکن ان بچوں کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی یہ کلپنا تک نہیں کر سکتے ہیں کچھ سمیں تک ان جڑوا بچوں کو رکھنے کے بعد ان کے اوپر الگ الگ ایکسپیرمنٹس کیے جاتے ہیں چاہ سے دو میں سے کسی ایک بچے کی آگ میں دائی ڈال کر اس کے آگ کے رنگ کو نیلہ کرنے کی کوشش کی جاتی اور اس کے بعد دوسرے پر ہونے والے اثر کو دیکھا جاتا یہاں تک کہ منگل دو الگ الگ جڑوا بچوں کو آپس میں سندھ دیا کرتا تھا تاکہ وہ آپس میں جوڑ جائیں اور پھر ان پر اور بھی خطرناک ایکسپیرمنٹ کیے جا سکے ہیں یہاں تک کہ وہ جڑوا بچوں میں سے ایک کے ہاتھ کو کاٹ کر دوسرے میں لگا دیتا اور دوسرے کے پیر کو کاٹ کر پہلے میں جوڑ دیتا اور اس کے دوران ان بچوں کو انشتیشیہ بھی نہیں دیا جاتا جس کے کارا روزے اتنا درد ہوتا جس کی کلپنا بھی آپ نہیں کر سکتے اور اگر اس کسی ایکسپیرمنٹ کے دوران کوئی بچہ مر جاتا تو دوسرے کو بھی جان سے مار ڈالا جاتا اور اسی طرح اس نے قریب پندرہ سو بچوں پر جان لے بے ایکسپیرمنٹ کیے ان میں سے کبھل دو سو ہی سربائیو کر پائے نمبر دو سی وارٹر ایکسپیرمنٹ اس ایکسپیرمنٹ کو جولائی 1944 میں سمدر کے پانی کو پینے لائک بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا اس سے آگے چل کر جرمنی کو کبھی پانے کی کمی نہ ہو اور جرمن پائلٹس کو اس پرکار کے ٹریننگ دی جا سکے جس سے کبھی ان کا پلین سمدر میں کریش ہو بھی جائے تو لگ بگ دو سے تین دنوں تک سمدر کا پانی پی کر جندہ رہ سکے لیکن یہ ایکسپیرمنٹ بھی سمیہ کے ساتھ ساتھ ایک خوفناک اور جان لیوہ پریوگ میں بدل گیا اس اسپیرمنٹ میں بھی ہولوکاوشٹ کے کیلیو کو ہی ٹیش سبجیکٹ بنایا گیا شروعات میں اس میں سامل ہوئے نمبر پریشنرز کا کھانا پوری طرح سے بند کر دیا گیا اور پورے دن میں انہیں صرف اور سمدر کا فیلٹرڈ وارٹر اور کبھی کبھی تو بینہ فیلٹرڈ وارٹر ہی دیا جاتا تھا لبک تین سے چار دنوں تک ایسا ہی چلنے کے بعد کیا دیو کی حالت حد سے زیادہ خراب ہونے لگی اور وہ اتنے دی ہائیڈریٹڈ ہو گئے تھے کہ پینے لائک پانی کو پانے کے لیے انہوں نے پوچھا لگے فرش کو چاٹنا تک شروع کر دیا تھا اور ان میں سے کئی کی وہیں پر موت ہو گئی اور دھیری ریزے کرتے ہوئے اس ایکسپیرمنٹ میں موتوں کا سنسلا چالو ہو گیا صرف اور صرف دو مہینے کے اندر اس ایکسپیرمنٹ میں اتنے لوگوں کی موت ہو گئی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اتنی موتیں ہو جانے کے بعد یہ کسی بھی کنکلویزن پر نہ پہنچ پانے کے قارن ستمبر 1944 میں اس ایکسپیرمنٹ کو نازیوں دوارہ ہی بند کر دیا گیا نمبر 3 High Amplitude Experiment اپنے یہ فلورز کو اور بھی طاقتور بنانے کے لیے نازی زرمنز نے اس ایکسپیرمنٹ کو شروع کیا 1942 میں اس ایکسپیرمنٹ کا ہیڈ شنگمنٹ ریشر کو بنایا گیا اس ایکسپیرمنٹ کا مکشد یہ جاننا تھا کہ کسی پائلٹ کو اگر ہوا میں بہت زیادہ اچھائی پر پلین سے ایجکٹ کرنا پڑے تو اسے آخر کس طرح سے بچائے جا شکتا ہے اور بہت زیادہ اچھائی پر جرمن پائلٹس کے شریر اور برین پر آخر کس طرح کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور بس اسی بات کو ٹیشٹ کرنے کے لیے من ریشر نے ایک ایسا روم بنایا اس میں بہت ہی کم ایئر پریشر پر پریزنرز کو کئی گھنٹوں تک رکھتا جاتا تھا اس دو پریشر روم میں کیاڈیوں کو آکسیجن سیلینڈر بھی نہیں دیے جاتے تھے اس سے آکسیجنی کمی کے کارن کئیش کیاڈیوں کا شریر ایڈ جاتا تھا شیرہ نیلا پڑ جاتا تھا اور مو سے چھاگ نکلنے لگ جاتا تھا اور اس سے کئی کی موت ہو جاتی تھی ان کی موت ہو جانے کے بعد ان کی شریر کا پوشٹ مارٹم کیا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ آخر کے فیک دیا جاتا تھا اس سے ان کے شریر کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے اور اس کے بعد ان کے شریر کا observation کر کے ڈاٹا اکھٹا کیا جاتا تھا اور جو بھی کیا دی ان ایکسپریمنٹ سے بچ جاتے انت میں انہیں بھی کولیوں سے مار دیا جاتا تھا اس سے اس ایکسپریمنٹ کا کوئی بھی وکٹم جندہ نہ بچ سکے دوستو ان ایکسپریمنٹ کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر انسان نہیں ایلین تھے کہ اگر یہ انسان ہوتے تو یہ اپنی ریس پر اس طرح کا اتیچار نہیں کرتے تو آج کے لئے بس اٹھا ہی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں پرینس این فیملی شاہر شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر دیں کیونکہ میں ایسا ہی آسم ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور تینکیو سو مارچ فور وانچن